فید شاہ جہاں صدا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وَغْفِلْ لَنَا مَا مَضَوْا يَا وَاسِعَ الْكَرَامِ السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آج تین رمضان المبارک افطاری کے ان بابرکن لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان رمضان المبارک کی نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور اس میں جن ہستیوں کے رمضان المبارک میں وصال ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی جن کے یومِ ولادت باس عادت ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی رحمتوں مغفرتوں پھر برکتوں اور جہنم سے آزادی کہ یہ جو تینوں عشریں ہیں ان حوالوں سے بھی گفتگو ہوگی حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس ماہ رمضان المبارک کے روزے اور عبادات ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر عطا کیا جانا ہے بالخصوص اگر اس پر کلام کیا جائے تو پھر اس سے یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اس روزے کی اور روزے کی عبادات کی جزا اللہ کی ذات مبارکہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی دیدارِ الٰہی یہ بندہِ مومن کو اس رمضان المبارک کے روزوں اور برکات کے صدقے میں حاصل ہوں گے تو اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مصداق بنانا ہے مغفرت کا مصداق بننا ہے یعنی بخشش کا ذریعہ اس ماہ محترم کو بنانا ہے اور پھر بالخصوص آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم نے حاصل کرنا ہے اس رمضان المبارک کی جو تین تاریخ ہے یعنی تین رمضان المبارک راجح قول کے مطابق نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی چوتھی پیاری لادلی سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یومِ وصال ہے اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوگا اور آپ کی سیرت جو کہ تمام خواتینِ اسلام کے لیے رول موڈل ہے اس پر گفتگو ہوگی ہمارے ساکھ شریف کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جنابِ علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں بلحیقیدت پیش کرنے کے لیے اور سیدہ طیبہ سیدہ فادمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی بارگاہ میں بلحیق منقبت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان سنا خان جنابِ محمد وقاس رضا قادری صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بڑی عظمت والا گھرانہ ہے کیونکہ نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور بس میں وہ تفسیری روایت وہ قول ارز کرنا چاہوں گا بیان کرنا چاہوں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریلِ عمین علیہ السلام حاضر ہو کر کہتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمین و آسمان کو دیکھا ہے گھوما ہوں پھرا ہوں مشارق مغارب تمام کائنات کے کونے چھانے ہیں لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں دیکھی اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی عظیم گھرانہ نہیں دیکھا یعنی کائنات میں سب سے عظیم ہستی سب سے افضل وعالا سب سے برتر و بالا میرے آپ کے ہم سب کے آقا وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور سب سے عظیم گھرانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے اسی گھرانے کے جو فضائل و مناقب ہیں جو عظمت رفت اور شان ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اہل بیت کرام علیہم الردوان اس کائنات کا عظیم گھرانہ ان کی عظمت رفت اور شان کا تذکیرہ قرآن ملی فرقان حمید میں اور پھر سیدہ پاک سیدہ فارمت زہرہ رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت رفت اور شان کے تذکیرے جو قرآن و سنت میں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین آپ ضرور رہنمائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِخَمْسَةٌ اُطْفِ بِهَا حَبْرَ الْوَبَا الْخَاتِمَا مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم جیسے غلاموں کو جو ہے وہ چل لیا گیا ہے بھی ہم دلی شیطالہ اونچا ہے سب سے مرتبہ بنت رسول کا پایا نہیں کسی نے بھی پایا بطول کا غازہ پنایا شوق سے ہر ہور نے خزر ام حسین زہرہ کے قدموں کی دول کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لخت جگر سیدہ تیبہ تاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ سابرہ شاکرہ تیبہ متیبہ اتیبہ مومنہ صالحہ راکہ ساجدہ سیدہ نساء العالمین سیدہ بطول زہرہ سلام اللہ علیہ وآبیہ علی جدہ القریم آپ کی ذات اقدس کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے وہ وراء الوراء ہے سب سے پہلے اس غرانے کی جو منقبت ہے وہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اللہ تو یہی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی صفائی کی جاتی ہے اس کا یہ بطلب نہیں ہے کہ وہ اس میں نجاست تھی یا وہ نبات تھی بلکہ اس کے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے اس کو جہاں وہ پاہ کیا گیا ہے دوسری جگہ پر اب پہلے تو ان کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا اہلِ بیتِ طہار کی شان کو پھر اب ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے وہ بھی اپنے حبیب کی زبان سے ہمیں کہلوایا فرمائے حبیب آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ اب قل سے لفظ شروع ہوا ہے کہ حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو میں نے تبلیغ کی ہے میں اس کا آپ سے کوئی عجر نہیں لیتا ہاں میری اہلِ بیتِ طہار سے مودت اخطیار کرنا قرابت کی محبت چاہتا ہوں جو قربہ ہیں اور ان قربہ میں جب آحادیث کو دیکھتے ہیں تو ان میں جو عظیم ہستی آتی ہیں وہ پہنٹن پاک کا گرانہ آتا ہے ان میں مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ بچوالکریم ہیں بطول زہرہ سلام اللہ علیہہہ ہیں اور حضرت امام حسن مجتبہ ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو ہم پہنٹن پاک کا گرانہ کہتے ہیں اور سیدی آلہ حضرت عزیم البرکت مجدد دنوں ملتی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن حسن فول اگر سیدہ زہرہ پاک سلام علیہہہ چونکہ آج ہم نے اس کے ان کے اوپر گفتگو کرنی ہے اچھا اس سے پہلے جو پائنٹن پاک کے گرانے کی عظمت رشان ہے اس کے متعلق کنز الامال کی حدیث شریف ہے نبی کریم رغف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن مجتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور حضور نے ارشاد فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے اور ان کے والدین سے پیار کرے اب پھر دیکھئے جو ان دونوں سے پیار کرے اور ان کے والدین سے پیار کرے اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس کے ساتھ اللہ نے پیار کیا اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمایا یعنی پائنٹن پاک کے گرانے سے محبت جو ہے وہ جنت میں جانے کی کنجی ہے یعنی جنت میں جانے کا راستہ ہے اگر سیدہ زہرہ پاک اب جو کریم ابن کریم مولا ابن مولا سید ابن سید حیدر ابن حیدر شبیح مصطفیٰ تنویر مصطفیٰ اکس جمال مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ امام حسن مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا جائے وہ ایک علیدہ پہلو ہے امام المسلمین مولا المسلمین امام المشارع والمغاری مولا کائنات کی زندگی کیوں دیکھا جائے وہ ایک علیدہ پہلو ہے امام حسین امام عرش مقام کی زندگی کو دیکھا جائے وہ ایک علیہ دا پہلو ہیں اور پھر خود حضور علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورتی رشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ خَسَنَا کہ اس میں کسی شاک کی کن جائش ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا بہترین تمہارے لیے نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے کمپلیٹ رول مادل ہیں تمام جوکہ کے لیے قرآن کی روح سے ہم نے شانِ اہلِ بیعت کو بیان کیا اب دیکھئے اب احادیث کا جو مفہوم ہے اس کی روشنی میں سیدہ بطول زہرہ کو دیکھتی ہیں اور میں یہاں اپنے ناظرین کو اس پروگرام کی وساط سے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا نامِ نامی اسمِ گرامی ہے فاطمہ لیکن کوشش کی جائے کہ آپ کا ذاتی نام نہ لیا جائے آپ کو علقابات سے بکارا جائے جی عدب کا تقاضی ہے علقابات سے بکارا جائے عدب کے ساتھ نام لیا جائے سار کو جھکا کر نام لیا جائے پھر دیکھیں کہ سیدہ زہرہ سلام علیہ کے بابا جناب کو کس طرح خیرات عطا فرماتی ہیں اور سیدی آلہ عزیزیم البرکت آپ کا جب کلم چلتا ہے تو جہاں جہاں پر سیدہ کا نام آتا ہے وہاں پر بطول زہرہ لکھتے ہیں جہاں پر ہمہ آئیشہ کا نام آتا ہے وہاں پر صدیقہ کائنات لکھتے ہیں یہ بھی ایک عدب کا پہلو ہے اور اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور بطول زہرہ جو ہے اس میں بھی آپ کی منقبت ہے اس میں وہ تو آگے ہم بیان کریں گے کہ بطول کا کیا مانا ہے زہرہ کا کیا مانا ہے تو وہ ایک ان کے وصف آ جاتا ہے جو ان کے اندر بلکل موجود تھا حضور کی تربیہ تھی اب دیکھیں سیدہ زہرہ پاک کو اگر ہم دیکھیں بطور بیٹی تو ہر بیٹی اپنے باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمایا ابھی پچھلے دنوں میں کتنا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ ایک سنگ دل باپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا گولیاں مار کر کاش حضور علیہ السلام کی وہ حدیث ان کے پاس پہنچتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لوگو بیٹیوں سے پیار کیا کرو میں بھی بیٹیوں والا ہوں اتنا ہی کافی ہے اب یہاں پر دیکھئے ہر بیٹی اپنے باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے لیکن سیدہ پاک کا مقام یہ ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہیں جو خود رحمت اللیل عالمین ہیں سبحان اللہ اور ہر بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شہر کے لئے آدھا ایمان ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرو تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا تو ہر بیٹی اپنے شہر کے لئے آدھا ایمان ہوتی ہے تو یہ بیوی جو ہر بیوی ہے اپنے شہر کے لئے آدھا ایمان ہوتی ہے تو سیدہ کائنات ان کی بیوی ہیں جو کلے ایمان ہیں جن کی ہڈیوں میں بھی ایمان رچہ بسا ہوا ہے حدیث پاہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں ہر ماں جو ہوتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لئے اور یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تو یہ بھی نہیں آئے کہ ماں اور آبیہ بسری ہو تو پھر ہی جنت ہوتی ہے ماں گناہگار بھی ہو بے عمل بھی ہو پھر بھی اس کے بچوں کے جنت اس کی ماں کے قدموں کے تلے ہی ہے لیکن سیدہ پاک کا مقام دیکھئے کہ آپ ان کی ماں ہیں جو جنتین وجوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ بے شک تو ہر چہہ سے جب ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو وہ ایک علیدہ پہلو ہیں بے شک اب جو احادیث مبارکہ ہیں اس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بیشیوں احادیث مبارکہ سیدہ کائنات کی عظمت شان کمالات درجات کو بیان فرماتی ہیں عالی حضرت عظیم البرقد فرماتے ہیں سیدہ ظہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ایک طرف تو حضور علیہ السلام کی جان ہے سیدہ کائنات اور دوسرے طرف مولا مرزا کو بھی یہ فرمائے کہ اے علی تو میری جان ہے دونوں کو یہاں پر یقجہ فرمایا ہے پہلی حدیث مات فرمائیے ہم تو سیدہ ظہرہ پاک سلام علیہ کی نسبت سے سیکڑوں حدیث بیان کر سکتے ہیں لیکن وقت کو ملغوزے خاتل آجتے ہوئے چاند ایک حدیث مولا کے طور پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں پہلی حدیث حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعات منی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے فَمَنْ اَغْدَبَحَا جِسْنے اس کو نراز کیا اَغْدَبَانِ اس نے مجھے نراز کیا اب یہاں سے پتا چلا کہ سیدہ ظہرہ سلام علیہ کی بارگاہ میں منقبت کے نظرانے پیش کرتے رہنے چاہئے اپنی بیٹیوں کو ان کی سیرت کا بتاتے رہنا چاہئے تاکہ حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہوں ہم سے راضے نہ ہوں مفتی صاحب دیکھئے میری بیٹی ہے یا آپ کی بیٹی ہے تو اس کے سامنے اگر آپ کی بیٹی کی آپ کے سامنے تعریف کی جائے کہ وہ عورت بڑی اچھی ہے وہ بیٹی بڑی باہیا ہے بڑے اچھے کردار کے مالک ہے اور وہ بڑوں کا بڑا عدب کرتی ہے وہ بولتے وقت احتیاط کرتی ہے تو آپ بتائیے بطور باپ میں بھی خوش ہوں گا اور آپ بھی خوش ہوں گے ہر باپ خوش ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی ہے تو اب ذرا سوچئے کہ جب سیدہ ظہرہ سلام علیہ کے مناقب کو بیان کیا جائے گا تو حضور کتنا خوش ہوتے ہیں اور حضور کو راضی کرنا ہی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ اسی کے بارے میں سیدہ اللہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد جب حضور راضی ہو گئے تو ہر چیز جو ہے اب اس کی تشریح جو ہے اس کے متعلق جو محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ظہرہ سلام علیہ کی گستاخی کرنے والا کافر ہے سیدہ ظہرہ پاک سلام علیہ کی گستاخی کرنے والا کیا ہے وہ کافر ہے کیوں کہ حضور علیہ السلام کی وہ جسم کا قصہ ہے اچھا دوسری حدیث اسمات فرمائیے اور اس حدیث کے بھی یہی راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس لفت جگر کے جو شہر نامدار ہیں مولا کائناہ شریف خدا کرم اللہ تعالی و جلو کریم انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اب اس نے پیغام ملا پیغام ملا تھا تو یہ کوئی اتنی کوئی میوب والی بات ہی نہیں تھی اس واقعے کو بھی بیان کرتے ہیں سوہ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے کہ مولا علی کائنات کی عظمت کو بھی ملہوز خاطر رکھنا چاہیے کوئی بھی پیغام بھی سکتا ہے اس میں کوئی سا حرج ہے جب حضور اب مولا کائنات نے ہاں نہیں کی ہے ہاں نہیں صرف پیغام آیا ہے تو جب یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی ہے تو حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر تین مرک بھی ارشاد فرمایا فلا آذانو لہم ثم لا آذانو لہم ثم لا آذانو لہم فرمایا میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشن رسول کی بیٹی ایک چھاتے میں جمع نہیں ہو سکتی ہے اب یہاں سے یہ بھی پتہ جلا کہ اب اس میں مسئلہ کیا تھا وہ جو پہلی حدیث اگر ہم ملائیں اس میں یہ تھا کہ سیدہ کائنات السلام علیہ کی نرازگی حضور کی نرازگی تھی بے شک ان کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا تھا تو جب ملائیں کائنات کی آنگن میں کسی ایک اور عورت نے آنا تھا تو ظاہری بات ہے سیدہ کا دل تو دکھنا ہی تھا تو اس وعیہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو بھی پسان دے یعنی سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد ان کی ظاہری عیات مبارکہ میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاصہ کہ آپ شارع ہیں اور شارع ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے سید انہاری المرتضاء دوسرا عقد نہیں فرما سکتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور لطف کی بات سلیں یہ تو ہے صاحب زادی تو جو ان کی والدہ ہیں سیدہ ختیجہ تلقبرہ سلام علیہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوٹے دوسری شادے نہیں کی کہ کہیں جو ہے وہ سیدہ ختیجہ تلقبرہ کا دل نہ ٹوٹے اب یہاں پر ایک رمز دیکھئے اب سنیے آگے والی حدیث سمات فرمائیے ام المومنین محبوبہ محبوبہ رب العالمین صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ تنہ آشت صدیقہ سلام علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرز برکت لینے کے لئے حاضر ہوا اور یہ لفظ بولنا کہ زور بیمار ہوئے یہ بھی نامناسب ہے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرز برکت لینے کے لئے حاضر ہوا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو بلائی اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں حضور علیہ السلام نے پیروں نے قریب بلایا تو پھر سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگیں ام المومین عائشت صدیقہ نے پوچھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں تو وہ خموش رہیں کہ یہ ہمارے درمیان والی بات ہے جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے وہ تو آج بھی مارے درمیان میں مجھول ہیں میری امام نے مردوں والا قیدہ دیا ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپا ہے اسی کا مستاق ہے تو جب حضور علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو اس وقت صدیقہ کائنات نے پھر سیدہ ظاہرہ السلام علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی کی تو کہا کہ انقریب ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آ دیں دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ خوش خبری دی فرمایا کہ پھر حضور علیہ السلام نے سرگوشی کی اور کہا گبرانے کے ضرورت نہیں ہے میری اہل بیعت میں سے سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس تشریف لے کر آئیں تو فرمایا اس بات سے میں جو ہے وہاں پر اب حضرت امور مومنین سیدہ تنہ آشاد صدیقہ بنت صدیقہ اکبر سے ہی مروی ہے کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تو قاما الیہا تو حضور علیہ السلام سیدہ ظاہرہ کے لئے کھڑے ہو جاتے فقبالہا اور اس کے پیشانی کو بوسا دیتے پیشانی پر بوسا محبتوں سے نواز دیتے ہیں وَعَجْلَصَهَا فِي مَجْلِسِهِ سبحان اللہ اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہیں سبحان اللہ یہاں سے یہ بھی پتا چلا بیٹیوں کی عزت اور احترام کرنا یہ حضور کی سنت ہے سبحان اللہ اچھا لیکن یہ تو اندازہ سیدہ کائنات کا یہ تو اندازہ حضور علیہ السلام کا اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں مثالی بیٹی کیسی تھی مثالی بہن کیسی تھی اور ماں کیسی تھی ناظرین و سامین ان بابرکت لمحات میں رحمت و بھرے لمحات میں یہ نائن نیوز ایج ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی عظیم حسنیاں ہیں کہ ان کے فضائل ان کے مناقب ان کے اخلاق کردار صیرت حیات مبارکہ کے واقعات ان کے لیے یہ قلیل وقت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا زندگیاں گزر جائیں ان کے فضائل و مناقب ہم بیان کرتے رہیں ان کے فضائل و مناقب بیان نہیں کیا جا سکتے پرحال ان بابرکت لمحات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدہت سرائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سنا خان جناب محمد وقاس رضا قادری صاحب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازم میں بلہا یقیدت پیش کریں گے جناب محمد وقاس رضا قادری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زر اسخاق کے تاب مندہ ستاریں ہوں گے زر اسخاق کے تاب مندہ ستاریں ہوں گے جس جگہ آپ نے نالیں اتاریں ہوں گے بوے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے لوگ تو حسنی عمل لے کے چلے روز حساب سر برا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سر برا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اس طرف بارشیں رحمت کی بوچھاڑ رہے جس طرف چشم میں محمد کے اشارے ہوں گے اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرموار نظر اس گڑی کتب تیرے وارن آرے ہوں گے زرِ اسخا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دین آزائیوں سامین تین رمضان المبارک افطار کی ان لمحات میں رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسویشن صدای رمضان سیدہ طیبہ سیدہ فادمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ عنہ آپ کے محاسن آپ کے فضائل و مناقب آپ کی بارگاہ میں حدیعہ تبریق پیش کرنے کے لئے ہم حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے سیدہ تنیساء اہل الجنہ اور سیدہ تنیساء العالمین آقا کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احزازات سے آپ کو نوازا تمام خواتین کی سردار تمام جنتی خواتین کی سردار اور پھر یعنی اس دنیا میں بھی اور کل روز محشر بھی جب خواتین اسلام کیونکہ مسلمان خواتین ہی جنت میں جائیں گی تو ان کی بھی آپ کو سردار ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا گھرانہ ہی سعادات عام لفظی معنی نہیں بلکہ حقیقی معنی میں سعادات کا گھرانہ ہے یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار نظر آتے ہیں کہیں سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضاء مولا علی کرم اللہ وجل کریم اولیاء کاملین صالحین کے بھی سردار صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے سردار ہیں ان میں بھی شامل ہیں تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالی کی تمام مخلوقات تمام کائنات حتیٰ کہ نوریوں کے سردار کے بھی سردار انبیاء المسلین علیہ مصلاة والتسلیم کے بھی سردار ساری کائنات کے سردار بعد از خدا بزرکتوی قصہ مختصر سیدہ طیبہ سیدہ فادمت زہرہ رضی اللہ عنہ کے مناقب فضائل بے شمار ہیں ایک اہم بات جس کی طرف ہمارے معزز مہمان انہوں نے بھی اشارہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی اگر سیدہ پاک آپ کا وسیلہ پیچ کیا جائے تو یہ قبول ہی قبول ہوتا ہے اور یہ ایسا وسیلہ ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا اور اس وسیلے سے ہم جیسے جناہگاروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس طرح سے بھی مناجات بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو ان کے وسیلے سے قبول ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہو تو انہی عظیم ہستی انہی پاک ہستی کے وسیلے سے قبول ہوتے ہیں سیدہ طیبہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ آج کی خواتین اسلام کے لیے بھی کمپلیٹ فول موڈل اس حوالے سے ہیں کہ آپ مثالی بیٹی بھی ہیں آپ مثالی بہن بھی ہیں آپ مثالی بیوی بھی ہیں اور آپ مثالی ماں بھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت اور پھر آپ کی اپنی تینوں دیگر جو ہمشیرگان ہیں آپ کی جو بہنیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر تینوں شہزادیاں ان کے ساتھ محبت کا عالم یہ بہنوں کی بہنوں کے ساتھ محبت اس سے ہمیں ظاہر ہوتی ہے پھر شہزادوں کی تربیت ان کے ساتھ محبت کا انداز اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے مثالی ماں کیا ہوتی ہے اور پھر تاجدار حلاتہ سیدنا علی المتزا کرم اللہ وجہ و کریم کے ساتھ بہت اور بیوی آپ مثالی بیوی ہیں اس حوالے سے تفصیلاً مفتبو کرتے ہیں جناب علامہ شفیق الرحمان حسان صاحب ایک تو ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی ان نسبتوں کا ذکر کیا اس کا بھی ذکر کی گیا اور پھر وقت دامن کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ جو چار ان کے عظیم عہدے ہیں آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں واقعی تو عظیم ہی عظیم سب ہی عظیم ہیں شان عظیم ہیں خواتین اسلام کے لئے اس حوالے سے کیا راہ نمائی ہے اس کا لازم میں آپ ذکر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنے جگر کے ٹکڑے کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ اگر آپ کو بطور بیٹی دیکھا جائے تو پھر بھی آپ ورالورہ ہیں اگر آپ کو بطور بیوی دیکھا جائے پھر بھی آپ ورالورہ ہیں اگر آپ کو بطور بہن دیکھا جائے پھر بھی آپ ورالورہ ہیں اور اگر آپ کو بطور ماں دیکھا جائے پھر بھی آپ ورالورہ ہیں مثال کے طور پر بیٹی کے لئے حاصلی جئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے لیکن جب حضور تشریف لاتے تو سیدہ کائنات پڑی ہو جاتی اور اس انداز کو دیکھتی اچھا دوسری با یہ ہے اور اس کی بھی راوی امہ آئشہ رسدی کا ہے وہ فرماتی ہیں کہ آدات میں حسن سیرت میں وقار اور اٹھنے بیٹھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ جتنی سیدہ کائنات ہی میں نے اتنا کسی کو نہیں لکھا ہے چلنے کا انداز بھی حضور علیہ السلام جیسا بولنے کا انداز بھی حضور علیہ السلام جیسا اور پھر حضور علیہ السلام کے بولنے کا انداز چلنے کا انداز اٹھنے کا انداز بیٹھنے کا انداز یہ تو وہ انداز ہیں جن کا دریفہ رب زلجلال نے خود ارشاد فرمائی ہے تو ان کو فالو کیا گیا یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جو مثالی بیٹی ہوتی ہے اس کو والدین کا عدو احترام کرنے والی ہونی چاہیے والدین کی عزت عبرو کی حفاظت کرنے والی محبت کرنے والی ہونے چاہیے اور یہی ہمیں سبق ملتا ہے سیدہ ظہرہ پاک کی زندگی سے اور آج کی ہماری مسلمان بیٹیوں کے لئے یہی سبق ہے مسلمان بیٹیوں کے لئے یہی ہے لیکن مفتی صاحب یہاں پر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اگر بیٹیاں والدین کی فرما بردار نہیں ہیں تو وہاں پر بیٹیوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا والدین کا قصور ہے والدین کی تعلیم و تربیتی ہے اس کو محول ایسا وہ دے دیتی ہیں کہ جس کے اندر ماز اللہ سمع ماز اللہ جس طرح عجیب و غریب طرح کے عورتوں کے حقوق کے نام پر مارچ کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر نہ باگ کی عزت کا پتہ نہ بھائی کی عزت کا پتہ تو یہ ہمارے دین اپنی عزت کا نہیں پتہ یہ ہمارے دین کا نہیں اب دیکھئے سیدہ کائنات کی عزت اور رفت اور قمالات اور دراجات کو یہ کین جانے سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہیں آنکھیں نہ موجاتی ہیں گردنیں جک جاتی ہیں حضور علیہ السلام نے محول ای کائنات شریف خدا سے پوچھا اے علی یہ بتاؤ کہ عورت کی عزت اور وقار کس میں ہے تو محول ای کائنات آپ دیکھیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے بچپن سے حضور کی صحبت میں رہے ہیں جو کچھ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا اس کا بہت سرا حصہ محول علی کو عطا فرمایا اور پھر سینے سے لگا کر عطا فرمایا پرورش کی نوالے مولا علی کائنات کے موں میں ڈالے کتنی بڑی شان ہے لیکن مولا علی کائنات وہاں پر خموش ہو گئے یارسول اللہ کل کو بتاؤں گا تو جب کل کو آئے ہیں تو آ کر عرض کی یارسول اللہ وہ جو کالا آپ نے پوچھا تھا کہ عورت کی عزت اور وقار کس میں ہے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کس میں ہے تو کہا اس میں ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم پرنا پڑے اور کسی غیر محرم کی نظر کسی عورت پرنا پڑے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا ہے علی یہ جواب تیرا تو نہیں ہے یہ تو میری لخت جگر کا جواب ہے یہ تو میری بیٹی کا جواب پتہ چل گیا تو مولا علی کائنات بھی مسکرائے اور فرمائے یارسول اللہ واقعی یہ ان کا جواب ہے میں نے ان سے ہی پوچھا تھا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ میں نے ہی اپنی لخت جگر کو بتایا تھا یہاں سے یہ پتا چلا بیٹی کی تربیت اور اس کی عزت اور عابروں نے اس نے عزت اور عابروں کی فاظت کس طرح اسے کرنی ہے یہ باپ بیٹی کو سکھا کر لیتا ہے اب بھائیے بطور بیوی بطور بیوی اب اس کے بھی کئی پہلوں ہیں ایک علیہ دا ٹاپک ہے لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اگر آپ کو بطور بیوی دیکھا جائے آج کی ہماری اور جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرتے وقت کہتی ہے کہ میں گھر کی نقرانی ہوں میرے لئے تو ملازمہ چاہیے میرے تو فلان چیز چاہیے اور طرح طرح کہ اپنے شور کے ساتھ بدقلامی کر دے لیکن قربان جائے سیدہ کائنات کے کہ آپ گھر کا کام بھی کرتی تھی چکی بھی چلاتی تھی آٹا بھی پیستی تھی حسنین قریمین کا خیال بھی رکھتی تھی مولا علی کائنات کی خدمت بھی کرتی تھی عبادت بھی کرتی تھی اور عبادت کا انداز یہ تھا کہ عشاہ سے لے کر فجر تک صرف دو رکھت نفل ادا کرتی تھی اور جب فجر کی اعزان شروع ہو جاتی تھی تو رب کی بارگ میں شکوا کرتی تھی مولا تیری سردیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہیں زارہ کے دو سیدے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعت بھی پوری والدین کی حقوق بھی پورے بچوں کو بھی سبالنا گھر کے بھی کام کاج کرنے اور اس کے باوجود مولا قائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجود کریم نے کبھی ایک دن بھی سیدہ قائنات کی شکایت حضور سے نہیں کی اللہ حضور یعنی مثالی بیوی بھی بند رہی ہے اور مثالی ماں بھی بند رہی ہے اور مثالی ماں کی مثال تو پھر آکے چل کے مزید ہم دیں گے اب یہاں پر دیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سیدہ قائنات نے ایک مرد بھی نہیں جا کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے علی سے یہ مسئلہ ہے بلکہ مولا علی کائنات نے بیجا سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچوں کو بھی سمالنا ہوتا ہے میری بھی خدمت کرنی ہوتی ہے گھر کو بھی سمالنا ہوتا ہے آپ تھک جاتی ہیں حضور کے پاس کچھ لونڈیاں اور غلام آئے ہیں تو جا کر بابا جان سے ارض کرو کہ وہ آپ کو لونڈیاں دے دیں تاکہ گھر کا کام کاج کرنے میں ہاتھ بڑھ جا آپ تھک جاتی ہیں اور تھکاوٹ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض قادر بچوں کو جولہ دیتے دیتے آپ سو جایا کرتی تھی تھکاوٹ کے وجہ سے تو پھر ڈیوٹی اللہ کے فرشتوں کی ہوتی تھی کہ وہ آگا پھر سنین کریم کو جولہ دیا کر دیتے پھر مقام تو پھر ہوگا اب یہاں پہ دیکھ جب حضور کی بارگمہ پہنچتی ہیں تو حضور علیہ السلام اب مولا کائنات کی نیت اپنے لئے نہیں تھی سیدہ کائنات کے ارام کے لئے تھی یہاں پر یہ بھی مسئلہ اپنے لئے نہیں وہ مانگ رہے تھے اپنی بیوی کے لئے مانگ رہے تھے تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے کیا شرمائے فرمائے بیٹی دوسرے لوگوں کا زیادہ حق ہے ان پر ہاں میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں اگر وہ تم کر لوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاور کو دور فرما دے گا وہ کیا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں آج بھی اگر تھکاوٹ ہو اور آج بھی فرض نماز ادا کرے تو کم از کم این تسبیحات کو دھورا لینا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی براکات رکھی بطور ماں ماں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے ان کو بولنے کا انداز سکھائے اٹھنے بیٹھنے کا صریقہ سکھائے بڑوں کے ساتھ گفتگو کس طرح سے کرنی ہے وہ سکھائے اچھی تعلیم اور تعلم یہ ماں چونکہ ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور پھر آگے چل کر دیکھی ہیں کہ شہزادے بھی وہ ہیں جن پر کائنات ناز کرتی ہیں اللہ کے فرشتے جن پر ناز کرتے ہیں وہ امام حسن مجتبہ کہ مروان جیسا بدبخت گالیاں دیتا تھا اور آگے سے امام حسن مجتبہ کا انداز کیا تھا مروان یہ گاند تیرے پاس ہے میری ماں نے میری ایسی تربیت نہیں فرمائی ہے سبحان اللہ پھر دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں سلو کروائی ہیں فتنے کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا اور یہ میرا بیٹا سید ہے اور کریم ابن کریم مولا ابن مولا تصویر مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ اکسے جمال مصطفیٰ کی سیرت کے تو کیا کہنے حضرت عالی حضرت زیم البقی فرماتے ہیں سید الاسخیہ سبحان اللہ آپ کو سید الاسخیہ یعنی وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ تربیہ دیکھیں کیسی ہیں امام حسن نام لیں تو موہ میں شاید گل جاتا ہے خوبصورتی ہے ہم اگر نام لیں تو ہمارے سینوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اب آئیے حضرت امام حسین کی طرف امام حسین رضی اللہ کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے کہ تربیت اس طرح سے مانے کی ہوئی تھی کہ نانے کا دین اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے جان جاتی ہے تو چلی جائے بیٹے قربان کرنے پڑتے ہیں تو کر دیے جائیں یہ بیٹے قربان اور اپنی بھی جان کا نظرانہ پیش کیا لیکن اس کے باوجود اپنی زبان کے اوپر اف کا لفظ بھی نہیں لے کر آئے جو کہ تربیت والدہ نے کی ہوئی تھی اور پھر حضور علیہ السلام کی یہ جو لخت جگر ہیں ان کی جو شہزادی پاک ہیں جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تنساء سیدہ تنہ زینب سلام اللہ علیہہ جو کہ ہو بہو تصویر مرتضی ہے جن کا لبو لہجہ جو ہے وہ بھی مرتضی کا لہجہ ہے شیر خدا کرنم اللہ تعالیٰ و جل کریم سبحان اللہ اچھا ان کی تربیت کیسے کی ہے اب دیکھیں کہ خانوادہ لٹ گیا اللہ اکبر اور سبر اور پیکر کے رضا بن کر رہے لیکن اس عالم میں بھی ماں کی تربیت ایسی تھی کہ کبھی بھی وہ اس حالت میں بھی بے پردہ نہیں ہوئی اللہ اکبر عزت اللہ تعالیٰ نے اسی گھرانے کے تو عطا کرنی اور اسی کے صدقے سے آج کی ہم کوئی عزتیں ملی ہیں ہماری ماں و بینوں کی عزتیں ملی ہیں اور مفتی صاحب میں یہاں لطف کی بات یہ کرتا ہوں کہ جس وقت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا یزید بدبخت علیین کے دربار میں تو اس وقت تو وہ سامین کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ زینب نہیں بہ رہی یہ علی بہ رہا ہے اور میرا یہ ذاتی جملہ ہے میں کہتا ہوں کہ یزید کے دربار میں اللہ رب العزت نے سیدہ زینب کے آواز کا بھی پردہ رکھا تھا سیدہ زینب کے وہ آواز جو تھی وہ مولا مرتضی شیر خدا کے آواز میں تبیل ہوگی اس کا بھی پردہ رکھا اور یہ بھی سیدہ فاطم زہرہ رضی اللہ عنہ کی گود تربیت تھی ان کی تربیت تھی اور اسی کا سمرہ ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے خطبات نہ ہوتے تو ہم آج گفتگو کر رہے ہوتے آج نمبر و محراب کی رون کے بحال ہوتی آج اسلام کا کوئی نام لینے والا ہوتا یہ ساری عزتیں اور عظمتیں صرف اسی گرانے کے ساتھ ہیں علام اقبال علیہ رحمہ نے جو آپ نے راکر علام اقبال علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت نظرانہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے فاضل بریلوی ایک جگہ پر اشارت فرماتے ہیں اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ جملہ آرائے افت پہ لاکھو سلام لیکن جب حضرت راکر علام اقبال فنافر رسول عاشق صادق جب آپ نظرانہ قیدت پیش کرتے ہیں تو آپ یوں رکمتراز ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز کہ حضرت مریم سلام علیہ کو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں بہت بڑی نسبت ہے آپ دیکھیں عورتوں میں سے جو پاک دامن بیبیاں ہیں عورتیں ہیں ان میں صرف حضرت مریم کا نام یہ قرآن میں آیا ہے جس طرح صحابہ اکرام میں سے حضرت زہر کا نام آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی خاص شرف حاصل ہے لیکن فرمائیں ان کو ایک نسبت حاصل ہے مقام ان کا بھی بڑا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ ہے لیکن آگے کیا ہے عز سیہ نسبت حضرت زہرہ عزیز لیکن سیدہ زہرہ پاک کو تی نسبت حاصل ہیں پہلی نسبت کون سی ہے نور چشم رحمتل لعالمین نور چشم رحمتل لعالمین آئمام اولین و آخرین کہ آپ جو رحمتل لعالمین ہیں ان کی آنکھوں کا نور ہیں اور وہ رحمتل لعالمین کون ہیں جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں اچھا دوسری نسبت آپ فرماتے ہیں میں ان اشعار تو زیادہ ہیں لیکن صرف نسبتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں تیسری نسبت کیا ہے پہلی نسبت ہوگی دوسری نسبت کیا ہے بانوے آتاجدار حالتہ مرتضی مشکل کشا شہر خدا کہ آپ جو ہیں مرتضی مشکل کشا شہر خدا کے زوجہ محترمہ ہیں دوسری نسبت یہ حاصل ہے اور پھر آگے اگر مولا لی کائنات کے بارے میں بیان کیا جائے تو آگے علامہ اکبال فرماتے ہیں بادشاہ و قلبہ ایوان او یک حسام و یک ذرے سامان او وہ پاک علی تو وہ بادشاہ ہے کہ ان کا محال ایک چھوٹی سی جو اپڑی ہے اور ایک تلوار اور ایک ذرہ ان کا سامان ہے پھر آگے ان کے مراقب کو بیان کرتے ہیں تیسری نسبت کیا ہے مادرہ مرکز پرخار عشق مادرہ کافلہ سالار عشق کہ آپ امام حسن مجتبہ اور امام حسین جو کافلہ کافلہ سالار عشق یعنی عشق جو کافلہ اس کے سالار ہیں بے شک آپ ان کی ماں ہیں اور پھر کیا ہے آ یکِ شمعہ شبستانِ حرم حافظِ جمعیت خیر العمم کون امام حسن فرمایا جو شبستانِ حرم کی شمعہ اور امتِ مصطفیٰ کی جمعیت کے محافظ تھے اچھا آگے جو اشار ہیں وہ بھی بڑے ہی عزت اور تقریم کے لائک ہیں فرماتے ہیں مزرِ تسلیمِ را حاصل بطول مادرہ را اسوائے کامل بطول یعنی تسلیم و رضا کی کھیتی کی پیداوار اماؤں کے لئے بہترین نمونہ سیدہ تو نساء العالمین سیدہ بطولِ زہرہ ہے اور پھر عشق کی حد کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرہ پاک کو اتنا مقام تعاف فرمایا اتنا مقام تعاف فرمایا اتنا مقام تعاف فرمایا ہے وہ مقام کیا ہے یہ اپنی اپنی عقیدت ہے نا سیدہ اللہ تعالیٰ بھی تو ایک موقع پر کہتے ہیں کہ پیش نظر و نو بہار سجدے کو دیل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے کہ رول کتنی عزت و عظمت لیکن سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے یہ ہمارے عبیب نے تعاف فرمایا ہے علامہ اکبال فرماتے ہیں رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس اللہ تعالیٰ کے قانون کرشتے نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھ رکھی وہ شریعت ہے پاس فرمان جناب مصطفیٰ میرے پاس حضور علیہ السلام میرے آقا مولا کا فرمان ہے ورنہ گردِ تُر بتش گردید میں ورنہ میں تو ان کی قبرِ انور پر پھرتا اس کا تباف کرتا سیدہ حابر خاکِ او پاشید میں اور سیدہ پاک کی خاک پر میں سجدہ کرتا لیکن میرے پاؤں میں شریعتِ محمدی کے زنجیر ہیں یعنی ان کی عزت اور ان کا مقام اور ان کی عظمت یہ اتنی زیادہ ہے یہاں بیان کرنے کا یہ مقصد ہے مالک کریم ان کے صدقے سے ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں اور بہنوں کو عزت آدھا آمین آمین جنازین سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ رزہرہ رضی اللہ عنہ عفت و عصمت کی عظیم مثال اور آج ضرورت سمر کی ہے آج ہمارا اسلامی معاشرہ جس نہج پر جا رہا ہے خواتینِ اسلام کے لئے بالخصوص اور خواتینِ عالم کے لئے بھی اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے تمام عالم انسانی کو بھی کہ وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے لیں لیکن خواتینِ اسلام کے لئے بالخصوص سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہر ہر عمل اسوا ہے زندگی گزارنے کا بڑا خوبصورت ایک پیرایا ہے جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو ظاہری تعلیم و تربیت اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہم فکر مند رہتے ہیں بالکل دائرہ اسلامی کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے وہیں پر ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ والدین بالخصوص اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ عنہ اہلِ بیعتِ کرام علیہم رضوان صحابیات رضی اللہ عنہ اور ہماری مائیں امہات المومینین رضی اللہ عنہ ان تمام عظیم ہستیوں کی سیرت اخلاق اغدار حیاتِ مبارکہ پڑھائیں کتب کی صورت میں خود بتائیں ان تک ان کا پیغام پہنچائیں تو پھر دیکھیں ہماری آنے والی نسلیں ہماری بیٹیاں یہ سیدہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے نقشہ قدم پر چلنے والی بنیں گی اور والدین کے لیے بھی تمام عالم اسلام کے لیے بھی یہ تہارت کا ایک عملی کردار ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمارے ان معاروزات کو بھی قبول فرمائے آخر میں جناب اللہ شفیق الرحمان حسان صاحب آپ دعا کر دیجئے بابرکت رمضان مبارک اللہ حاتم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا محستی سیدہ کائنات بطول زہرہ سلام علیہ کا ذکر خیر کیا مولا اسی کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا میرے مالک کریم ان کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا میرے مالک کریم ان کے صدقے سے بیماروں کو شفاہ عطا فرما مقروضوں کو کرس نجات اور خلاصی دا فرما سیدہ زہرہ پاک کی صدقے سے مولا اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خدشاہ سے محفوظ فرما مولا ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو یا میرے مالک کریم سیدہ زہرہ سلام علیہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے بچوں کی تربیہ سیدہ زہرہ پاک کی سیرت کو دے کر کرنی چاہیے یا میرے مالک مالک کریم ایسی ہمار ایسا کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما یا میرے مالک کریم اس چینل کو اس چینل کے مالکان کو یہاں پر جتنے بھی مہمان آتے ہیں جتنے بھی حباب یہاں پر کام کرتے ہیں مولا سیدہ زہرہ پاکست کا تمام کی جولیاں مرادوں سے بڑھ دے یا میرے مالک کریم تمام کے گروں میں رامتوں اور برکتوں کی بارشوں کا نزول فرما دے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جی ناظرین و سامین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے میزوان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان سیدہ تنسائی اہل الجنہ سیدہ فادمت الزہرہ رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں منقبت پیش کریں گے جی جناب محمد وقاص رضا قادری صاحب اس کی سوچوں سے کہیں بڑے کہ خدا دیتا ہے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرہ پہ صدا دے دیتا ہے جب بھی مشکل میں میں واسطہ یہ دیتا ہوں بس اسی واسطہ وہ بات بنا دیتا ہے بس اسی واسطہ وہ بات بنا بنا دیتا ہے جس کی توقیر بڑھ بڑھانی لیتا ہے اس کو اس کو نوکر دیتا ہے دیتا ہے جوڑی ہزار لیتا ہے اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کہ خدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرہ پہ صدا دیتا ہے شبہ اللہ ماشاء ماشاء پیدے شاہ جہاں صدا رمضا